پہلے وہ آپ کو بتا دیں دعوت ابراہیم کو زہر دیے جانے کی خبر ہے کراچی کے اسپتال میں بھرتی کیے جانے کا دعویٰ پاکستان کی اور سے خبر کی پشتی نہیں کی گئی خبروں میں دعوت کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے تو پاکستان سے اس وقت کی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ دعوت کو زہر دیا گیا ہے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اور کراچی کے اسپتال میں فیلال دعوت کو بھرتی کرائی گیا یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے یہیں دوستو دوستو بھی پاکستان سے ایک خبر آئی ہے جو کہ بھارتیوں کے دلوں کو بہت سکون دینے والی ہے کہ بھارت کا most wanted آتنگوادی جس نے بھارت کے لوگوں کا جنا مشکل کیا ہوا تھا میں بات کر رہا ہوں ڈان داؤد ابراہیم کی جس نے بھارتیوں کا جنا مشکل کیا ہوا تھا جو بھارت کو کئی قیسوں میں بانچھیتا اس کی کراچی کے اندر جھہر دینے سے حالت بہت خراب ہے اور وہ اس میں ہوسپٹلائیز ہوا ہوا ہے دوستو پاکستان میں اس خبر کو چھپانے کی پوری بھرپور کوشش کی جاری ہے اس کو چھپانے کے لیے پاکستان نے وہاں پہ انٹرنیٹ ٹویٹر اور شوشل میڈیا کی جتنی سرویسز نہیں اس کو پرتبندیت کر دیا کل راہ سے راولپنڈی اسلام آباد اور کراچی میں انٹرنیٹ سوائیں بند کی ہوئی ہیں پاکستان نے اور ان کا جو فیمس اکھوار ہے پاکستان میں جو وہ بھی اس کے پر چھپی سا دے ہوئے ہیں پرنتو جو خبر نکل کے باہر آ رہی ہیں اس سمیں ڈون شیعہ درات کے ایک وجہ نہیں رہا لیکن اس کی بات یہ ہے ابھی تو کوئی بھی پوشٹی نہیں کر پا رہا ہے پوشٹی کوئی پاکستان سے تو ہونے کی امید نہیں ہے کیونکہ پاکستان کس مو سے اس بات کی پوشٹی کرے گا پاکستان تو آج تک یہی نہیں مانتا کہ ڈون جو ہے داؤد ابراہم ان کے پاس ہے ان کو بہت سے ثبوت انڈیا نے پیش کی ہے لیکن تب ہی وہ ماننے سے انکار کرتا ہے انڈیا نے اس کے گھر کے اڈریس تک دیئے اور تب ہی نہیں مانا کہ پاکستان کے ڈون ان کے پاس ہے امریکہ کی اپ بی اے نے وہ بھی اس کے علیہ وان چیت ہے کیونکہ دس موشٹ پانٹڈ لوگوں کی جو سوچی ہے اس کے اندر تیسری نمبر پہ وہ ہے داؤد وہ بھی مانگ رہے ہیں اس کو پاکستان ہمیشہ کہتا ہے یہ ہمارے دیش میں ہی نہیں تو پاکستان کس مو سے اس گھت کی پوشٹی کرے گا اس کے لیے تو بہت مشکل کی بات ہو گئی ہے دوسرے جو ان کا پاکستان کے آرمی کا جو جرنل ہے مونیر وہ بھی سمیہ امریکہ کے پاس ہے شاید اس کو وہ ہمیں پہ مرگا نہ بنا لیں ان کو اس بات کا بھی در ہے کہ اس سمیہ اس کو مرگا بنا کے وہاں نہ بٹھا لیں وہ کہ تم کتنے سالوں سے ہمارے سے فانڈ لے رہے تھے جھوٹ بول بول کے کہ دعوی دیبرہیم ہمارے پاس نہیں ہے یہ کیا ہو گیا کس نے اس کو جہر دے دیا دوستو بات تو یہ دو تین دن پہلے کی اٹھی ہی تھی کہ اس کو لے کر گئی تھی لیکن کوئی بات کی پوشٹی نہیں کر رہا لیکن ابھی بھی جو خبر آ رہی ہے کہ اس کے اندر دعوی دیبرہیم کو رات کے ایک وجہ اس نے اپنی انتیم سانس لی اور بھترہوروں کے پاس پہنچیا وہ لیکن اس بات کے بھی کوئی پوشٹی نہیں ہو رہی ہے ٹی وی میں شوشل میڈیا پہ ابھی تک کچھ یہی خبریں چل رہی ہیں کہ دعوی دیبرہیم کو ہسپٹالائز کرا گیا اس کی حالت بہت خراب ہے کسی نے اس کو جہر دے دیا دوستو یہ وہی ہو رہا پاکستان میں جو ابھی unknown gunman آ رہے تھے کوئی کسی کو جیل کے اندر جہر دے کے مار رہا ہے کوئی گولی دے کے مار رہا ہے پرنتو اس کے اوپر پاکستان کی سرکار کسی بات کی پوشٹی نہیں کرتی کسی کو بھی لے کے شوشل میڈیا میں آرجو کاجمی بھی یہ خبر بتا رہی ہیں اور پاکستان کے اور بہت سے یوٹیوبرز نے آلیا شیخ نے بھی یہ بات کوئی پوشٹی کریں کہ اس کو کیا لیکن کس کوئی بھی کنفرم سورسر سے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ دعوی دیبرہیم ہسپٹال میں ہے کہ اس کی موت ہو گئی ہے سب کے پاس جو خبریں پہنچی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ گھٹنا تو گھٹی ہے اور ہو سکتا ہے اور اب اس دنیا میں رہا بھی نہ ہو لیکن کسی کے پاس بھی یہ بلکل سولیڈ کنکریٹ خبر نہیں ہے دوستو اس بات کو کون بتا سکتا ہے صحیح صحیح میں لوگ کے لیے یہ وشے ہے کہ کیسے پتا لگے گی یہ خبر کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے دوستو اس بات کو جعوید میاداد ہاں بلکل پاکستانی کرکٹر جعوید میاداد اس بات کی پوشٹی کر سکتا ہے دوستو اگر پاکستان میں کسی کے سمپرک میں وہ ہے ہندوستان میں بہت سے لوگ کے سمپرک میں ہے پر یہاں کے لوگ کے سامنے سچ نہیں اگلے گا کوئی مولانا ڈائپ لوگ پاکستان میں کسی کے سمپرک میں ہے اس کو سچ اگل سکتا ہے جعوید میاداد کہ اس کی موت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کہ وہ ہسپٹل میں ہے کہ بہار ہے کہاں ہے وہ تو دوستو اس سمیں یہ بیت سے تو بھارت کے لیے بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے ایسی ستیتی ہے آگے کونہ پیچھے کھائی اگر وہ آگے قدم بڑھاتا ہے اس کی وہ پیچھے بڑھاتا ہے دولوں طرف سے وہ فسے گا اب پاکستان کچھ بھی نہیں بول پا رہا کہ کیا ہو گیا جی کیسے ہو گیا کہاں کمپلینٹ کرے گا اس بات کی جا کے دعوت کو کوئی مار کے چلا گیا ہے ہمارے دیش میں دوستو بہت بھارتیوں گری تو اچھی خبر ہے مومبائی میں جو ماشٹرمائنٹ تھا کتنے بم دھماکے کرائے تھے اس نے مومبائی کے اندر کتنے سو لوگوں کی جانہ گئی تھی وہاں پر اور جب سے یہ بھاگا ہوئے تھا اس سمیں انڈیا میں یہ بہت سے الٹے سیدھے کام کروا رہا تھا اس کی بھیان بھی اس کا راج پاٹ باد میں چلا رہا تھا اس کے بھاگنے کے بعد سے مولی بوڑی کے اندر اگائی کا کام کر رہا تھا پروڈیوسرز کو تنگ کر رہا تھا اپنے منوانچھت کلاکاروں کو تنگ کر کے ان سے کام کروا رہا تھا بہت سے ایسے لیگل پروپٹی کے دھندوں میں فسا تھا ڈرگز کے دھندوں میں یہ انوالوٹ تھا اس طرح کی ایکسٹورشن کے دھندے میں تھا بہت کچھ کر رہا تھا ہنڈیا میں وہاں بیٹھے بیٹھے کیونکہ اس کے جو گرگے تھے اس کے جو اور بھی ساتھی تھے جو یہاں پر سلیپر سیل کا کام کرتے تھے اس کے اوڈر سے فون پر بات کرنا نہیں کام کرنا یہ کرنا وہ کرنا یہ سب کچھ چل رہا تھا دوستو تو چلیے ایک اچھی بات تو ہی بھارتیوں کے لیے کہ دعو دی براہیم اس سمیں نہیں رہا یا ہوسپٹل آئیڈ آیا اگر بیسے تو کنفرم ہو رہی ہیں کچھ باتیں کہ رات ایک وجہ سے انتیم سانسلی بھترہوروں کے پاس پہنچ گیا یہ لیکن پھر بھی دوستو جب تو کوئی ایجنسی اس بات کی پوچھتی نہیں کرتی تب تو ہمیں تھوڑا شنکہ رہے گی یہ مطلب کے بات کہاں تک سچ ہے کہاں تک غلط ہے تو دیکھتے ہیں انتیار کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ نکل کے سامنے آئے گا پاکستان میں اس سمیں پورا ایک مطلب کے بندش لگائی گی ہے شوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ لوگ بلکل بھی اس بات کو خبر کو باہر نہ نکال سکیں راول پینڈی اسلام آباد اور کنچی کے اندر اس سمیں انٹرنیٹ سے وہاں بند ہیں ٹویٹر بند ہیں وہاں پر اس سمیں یوٹیوب کے اوپر مہن لگایا گیا ہے یوٹیوبرز کو دھمگایا جا رہا ہے وہاں پر اس طرح سے بھی کہ کوئی خبر کو اس طرح کی وہاں پر لیک نہ کریں تو دوستوں انتیار کرتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں کیا کس کروڑ بیٹھتا ہے اور کہاں پر آئے گی ویسے جہاں تک ابھی تک جو ہمارے پاس خبریں پہنچی ہیں اس کے مطابق دعوید ابراہیم اب نہیں رہا اس کو کسی نے جہر دیا تھا اس کو ہسپٹل کراچی میں ایڈیمٹ کرایا گیا تھا لیکن رات کے ایک وجہ اس نے اپنی انتین سانسلی اور بہترہوروں کے پاس پہنچ گیا آپ دیکھے گا جس بہترہوروں کے چکر میں اس نے پورا اتنا دنیا کے لیے بوال کٹا تھا اب ان سے ملکہ اس کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی اس کے باقی ساتھی بھی جانے کو تیار ہو رہے ہوں گے وہاں پہ تو ملتے ہیں دوستو ایک اگلی ویڈیو میں جب تک لیے نمشکار آپ اپنا خیال رکھے گا داؤ تو چلا گیا بہترہوروں کے پاس اب اس کے چیلوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ملتے ہیں دوستو نمشکار